کہ معاشرے میں اگر آئین کے مطابق حکومتیں اور ریاستی ادارے کام نہیں کرتے تو بگاڑ کا پیدا ہونا یقینی ہے لیکن جہاں پہ بلواسطہ یا بلاواسطہ عوامی نمائندے یا لیڈرز آ جائیں ان پہ تو یہ لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پانداری کریں اور پھر کسی صوبے میں اگر وزیر آلہ موجود ہے اور وہاں پہ گورنر موجود ہے تو وہاں پہ دونوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ توازن سے کام کریں آئین کے مطابق پچھلے دنوں ایک بہت مشکل صورتحال سامنے آئی جس میں اپکس کمیٹی کا ایک فیصلہ کوٹ کیا گیا اور گورنر نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس فیصلے پہ آپریشن کے لیے وزیر آلہ کے دستخط موجود ہیں وزیر آلہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ بالکل خلط بات کی گئی ہے اب یہاں پہ ہوا کیا کہ گورنر کی بات کی گورنر اگر نفی کرے گا وزیر آلہ کی بات کی تو عوام کو میسیج کیا جائے گا عوام کو وہی میسیج گیا جو کہ کنفیوزن کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے بنو میں جو واقعات ہوئے اور بدمنی ہوئی وہ آپ کو دیکھنے کو مل گئی کہ وہاں پہ بقائدہ چکلاؤں کی صورتحال پیدا ہو گئی بہت بسات برپا ہو گیا صرف اور صرف گورنر کے بیان کی وجہ سے وہ گورنر جو ایپ ایکس کمیٹی کا ممبر نہیں ہے وہ گورنر جو ایپ ایکس کمیٹی کی پروسیڈنگز میں نہیں ہے وہ گورنر جو کہ ایپ ایکس کمیٹی کے کسی منٹس کا عمل کا حصدار نہیں ہے وہ گورنر جسے ایپ ایکس کمیٹی نے اپنا سپوکس پرسن نہیں بنایا ہوا اس نے آخر یہ بیان دیا کیوں اسے یہ بیان دینے کی اجازت آئی نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلف لے کے صدر کے نمائندے کے طور پہ گورنر بنتا ہے اور تھرڈ شیڈیول کے مطابق وہ اوتھ دیتا ہے اور وہ اپنی حدود میں رہنے کی یقین دیاری ہی کرتا ہے لیکن اپنی حدود سے بڑھ کر وزیر اعلیٰ کے کام میں مداخلت کرنا پورے صوبے کو بدامنی میں مبتلا کرنے کی وجہ بنتا ہے دوسری بات وزیر اعلیٰ اور گورنر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پبلک ریپریزنٹیو ہوتا ہے وہ الیکٹڈ آدمی ہوتا ہے اور پھر میجورٹی کا لیڈر ہوتا ہے یعنی اسے میجورٹی کا اعتماد حاصل ہوتا ہے وہ اگر کوئی بات کرے اور گورنر اس کی تقرار میں علیہ دا بات کرے تو یہ بات انتشار بناتی ہے اور یہ انتشار کسی صوبے کے لیے اچھا نہیں ہوتا یہ آئین کے خلاف عمل ہے اسی لیے گزشتہ دنوں بقائدہ ایک لیٹر کے ذریعے کال کی گئی نوٹس کے ذریعے کہ آپ کانسٹیٹیوشن پر عمل درامت کریں اپنی حدود پریں جو بھی آپ ذمہ داری آپ پہ ہے آپ اسے ادا کریں قانون کے مطابق رولز اف بزنس کے مطابق اب گورنر کے ساتھ یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ باوجود اس کے کہ انہیں ہم دروازہ کھٹ کھٹا کے کہیں کہ آپ اپنی آئینی حدود کے مابین رہے ہیں اس کے باوجود کل ان کا نریٹیو آ گیا اس صوبے میں لائل اورڈر کی سیچویشن کے حوالے سے ایک طرف تو وہ اس صوبے کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اگر وہ دانستہ نہیں بھی کر رہے ہیں تو ان کے اس عمل کی وجہ سے یہ گمراہی پیدا ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف وہ اپنے صدر کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ انتشار کی طرف جب چیزوں کو لے کے جائیں تو آپ نے دیکھا کہ صدر کا الیکشن میں متنازع بن سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ جب صدر کا انتخاب ہوا تو ایوان مکمل ہی نہیں تھا مخلوط کے شفتے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دین ہی گئی تھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے تو اگر انہوں نے یہ رویش اختیار کی تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کہاں سے آئے گی وہ تو اپنے صدر کے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گے اور اپنے چینل سینٹ کے لیے بھی جن کے ایک ہی وقت میں اپنے گھر سے گلانی صاحب کے پانچ بچے ان کے جو ہیں ایک قومی اسیمبلی میں اور چار سبائی اسیمبلی میں ایک ہی گھر کے نیپورٹیزم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حکومت میں بیٹھے ہوئے تو آپ گورنر صاحب پولیٹیکل رینگلنگ کی بجائے آئین کی حدود میں رہ کے سوبے کے انتظامات کو آئین کے مطابق نمٹائیں آپ اپنے علاقے کی سیاست کو لے کے آبانوں میں آگئے ہیں اور جب آپ گورنر بن گئے ہیں تو آپ کی ذات ختم ہو گئی آپ کو گورنری کا